نمشکار آپ کے پسندیدہ پروگرام رو برو میں میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک اہم شخصت کے ساتھ جیہاں بدائیو سے ہیں بی جے پی سے ہیں گول گھر میں رہتی ہیں سانسد ہیں جیہاں اور ورسے میں ان کو سرات ملی ہوئی ہے اس ورسے کی سیاست کو وہ کس طریقے سے لے کے چل رہی ہیں اور آگے کس طریقے کا بھوش ہے ان کا ان کی پارٹی کا ان تمام باتوں پر روشنی ڈالوں گا اور بات کروں گا بی جے پی سانسد ڈاکٹر سنگمترا موریا سے آپ کا سواگت ہے کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں کہ پوتھ کے پاؤں پانلے میں ہی دکھائی دی جاتے ہیں آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور جس طریقے سے آپ کے پتا جی نے سیاست کو رچا بسا اور جیا وہ ایک الگ ویچاردھارہ تھی آپ بھی وہ اسی ویچاردھارہ میں تھی پھر اقدم آپ یہاں پر آئیں کیسا لگ رہا ہے بھی چاردھارہ الگ نہیں بھی بیچاردھارہ وہی ہے اور انہیں بچاردھارہ کے ساتھ میں ہم پتا جی کے ساتھ میں ہی بہارتی جنطہ پارٹی میں 2016 میں آئے تھے اور ہم ابھی وہی پر ہیں اور آگے بھی وہی رہیں گے پتا جی جرور الگ ہوئے لیکن بچاردھارہوں سے وہ الگ نہیں ہوئےیں اپنی بچار دھارا کے تحت ہی وہ آگے بڑھتا ہے اور میں بھی اسی بچار دھارا کے تحت آگے چل رہی ہوں لیکن وہ یہ ہے اسی بات ہے کہ لیکن اب جس طریقے کے جو راجلیتی تھی اس میں بڑا فرق سا ہے وہ جو ایک دائرہ تھا وہ ایک الگ تھا ابھی جو دائرہ ایک الگ دائرہ حالاکہ یہ مین سٹریم میں ہے اب پوری ہندوستان میں کہوں گے سیاست وہ نہیں کی ہے اور اسی طریقے سے چل رہا ہے اور رتی جوی رسی کیا رہا ہے لیکن کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہو کہ جب پیتا جی چھیک تھے آپ غلط ہیں نہیں نا پیتا جی غلط ہیں نا میں غلط ہوں اپنی جگہ پر وہ صحیح ہیں اور میں اپنی جگہ پر صحیح ہوں کیونکہ انہوں نے جس دور میں راجلیتی میں قدم رکھا جو اس سمیں کی استطیاں پریستطیاں جو تھی اس حساب سے وہ آگے بڑھے اور اس کے لئے وہ سنگھرس کرتے ہوئے آگے ابھی بھی چل رہے ہیں جو انہوں نے جن چیزوں سے سنگھرس کیا ہے وہ خود جانتے ہیں اور وہ آگے بھی لوگوں کو ان چیزوں سے سنگھرس نہ کرنا پڑے اس نے وہ لڑ رہے ہیں ہم لوگوں نے ان پریستطیوں کو نہیں دیکھا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا آبھاس نہیں ہو سکتا ہے جن چیزوں کو انہوں نے جھیلا ہے تو آج کے پریویس کو ہو سکتا ہے میں اپنے حساب سے دیکھ رہی ہوں اور پیتا جی اپنے دور کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں لیکن اپنی پارٹی کے ساتھ آپ نے ویرودھا بھاس دکھایا جب پیتا جی پہ حملہ ہوا اور آپ مخربوں کے سامنے دیا تو لگتا ہے کہ دوند کہیں نہ کہیں یا تو بیچاروں کا ہے یا رشتوں کا ہے کچھ ایسا ہے اپنی پارٹی کے پرتی ہم نے ویرودھا بھاس نہیں اتپن کیا تھا کہیں پر بھی آپ کو ہمیں اپنی پارٹی کے ویرودھ میں نہیں آپ پائیں گے ہاں لیکن اگر کوئی غلط کرتا ہے اور یہ لوگتنٹر ہے لوگتنٹر میں اگر آپ غلط کو غلط نہیں بول سکتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ راجنیتی میں قدم بھی آگے نہیں بڑھانا چاہیے کیونکہ راجنیتی میں ہم سب قدم بڑھاتے ہیں تو لوگوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں گریبوں دلیتوں سوسٹوں مجروموں اب وہ اس میں ہر ورگ کا بیپتی آتا ہے وہ ترے ترے کی سمیسیاں کو جھیلتا ہے وہ ہم جیسے راجنیت کے پاس میں آتا ہے اپنی پریشانیوں کو لے کر کے اور اس ستھیتی میں آج لوگتنٹر میں ہم جیسے سانسد اپنی باتوں کو رکھ نہیں پائیں گے تو نشت طور پر ہمارا راجنیتی میں قدم بڑھانا بیکار ہوگا تو ہمیں لگتا ہے سمیں سمیں پر غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنے میں کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی ہے صحیح بات ہے لیکن جسے ایک بڑے طبقے کو آپ دیکھ رہی ہیں سوشت ہے وہ دبا کچھلا ہوا ہے پریشان ہیں کیا لگتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی اس شینی میں اس شلوگن میں اس طبقے کا بھی بھلا ہو رہا ہے نشت طور پر موڈی جی صرف نعرہ نہیں دیئے ہیں وہ جمینی اسطر پر جہاں تک ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچ پاتا تھا وہاں پر موڈی جی پہنچ رہے ہیں موڈی جی کی کلیارکاری لوجنائیں پہنچ رہی ہیں اور یہی کارن ہے کہ جو ساکراتمک ریزرٹ دکھ رہے ہیں یہ موڈی جی کے آخری پائیدان پر کھڑے بیکتی تک پہنچنے کا ہی ناتیجہ ہے انتی بیکتی تک وہ ساری سکھ سویدائیں پہنچ رہی اور سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو رہا ہے گجرات کے نتیجے آپ کے فیبر میں آئے لیکن ہمانچر میں وہ نہیں آیا اور وہ ایسا ہی دلی میں ہی ہوا کیا لگ رہا جو موڈی ماجیک ہے یا یوں کہوں کہ موڈی ہیں تو ممکن ہے وہ کہیں نظر آتا ایسا کی موڈی ماجیک کاریا کر رہا ہے جیسے سروات میں تھا چودہ سے جو موڈی جی کا جادو چلا ہے پورے دیس میں وہ آپ کو چودہ میں بھی دکھا انیس میں بھی دکھا اور چوبیس میں بھی دکھے گا اچھا راجوں میں آپس میں ہم لوگوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہو اور کئی بار ہوتا ہے جنتہ بھی پریورتن چاہتی ہے اور اسے لگتا ہے پریورتن سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے دوسرا آئے گا اور کیمر میں سرکار دوسرے کی ہے راجی میں دوسرے کی ہوگی تو ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوگا اور اس میں بکاس کا کاریات دے جی سے ہوگا تو کئی بار جنتہ اس سوچ کے ساتھ میں بھی پریورتن کرتی ہے لیکن چوبیس میں موڈی جی کا وہی جادو چلے گا اور پناہ موڈی جی اس دیس کے پتھان نکی بنے گا لیکن اکثر آپ لوگوں کے بات کہتے ہیں دبل انجن کی سرکار ہوگی تو بکاس بہتر ہوگا لیکن آپ کہہ رہے کہ پریورتن ہوگا تو بکاس زیادہ بہتر ہوگا کئی بار ہم نے کہا کئی بار لوگوں کو لگتا ہے کہ جب کیمر میں دوسری اور راجی میں دوسری ہوگی تو کمپٹیشن کے تحت ہم بکاس کارے کو زیادہ کر پائیں گے اس دیس سے وہاں کی جنتہ پریورتن کرتی ہے یہ ریزن ہو سکتا ہے ہمارچل میں چلا ہو یا ہو سکتا ہے ہم لوگوں سے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے لیکن بجرات میں جس طرح سے پہنام آئے اور انترال جو دیکھنے وہ ملا جیت اور ہر کم اس سے نشید طور پر دیکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر ہماری ڈبل اینجن کی سرکار تھی اور اس ڈبل اینجن کی سرکار کو لوگوں نے پسند کیا اور پناہ موقع دیا ڈبل اینجن کی سرکار ہے کیا وجہ رکھتی آپ کو لوگ تنتر ہے جنتا جسے پسند کرے گی اسے اوٹ کرے گی اور ہم سب اسے سرکار کرتے ہیں کیونکہ جنتا سروپری ہے جنتا نے اس اپچنوں میں اپنا پریورتن کا موڈ بنایا ہوگا جو بھی سوچ کر کے ان کے سامنے جو پرتیاسی رہوں گے جو بیکتی پسند آیا ہوگا انہیں اوٹ کیا لیکن اپچنوں کے نتیجے ہماری سرکار پر کوئی اثر نہیں ڈالتے ہیں یہ ضرور دکھاتے ہیں کہ ہم سب کہیں پر کچھ موقع چھوڑ رہے ہیں اس موقع کو بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے ہم سب کو اور مجبوتی کے ساتھ میں اتر پردیس میں لگنا چاہیے اتر پردیس میں لگنا چاہیے دوہزار چووویس کی امیاد کریں ایک بڑا پر وہ ایک بڑا لوگ تنتر کا پر ہمارے سامنے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چووویس میں کبل پھل کھلے گا راہوگاندھی جو ہے وہ بھارت جو یاترہ پر نکلے ہیں اکلیش یادوک کی جگہ پر ہیں دلیتوں کی مسیحہ کہیں جانے والی مایواتی جی وہاں پر بھوڑتے ہیں اور بہت سارے نیتہ بیچ میں آگئے ہیں کیا رکھتا ہے؟ اتنا آسان ہوگا؟ دیکھیں ہر پارٹی اپنی پارٹی میں دم بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتی ہے جی آج ساری پارٹیاں اگر دوہزار چووویس کو دیکھ کر کے ہم بات کریں تو کوئی بھی مودی جی کے آپشن میں نہیں آتا ہے اپوزٹ میں کوئی نظر دور دور تک نہیں آتا ہے اپنی پارٹیوں میں سب دم بھرنے کا کام کر رہے ہیں سب ساری پارٹیاں کہیں پر نظر آئیں کہ ہاں وہ بھی کھڑی ہیں اس ادیس سے وہ کارے کر رہے ہیں چوڑیس میں لوگوں کی نظر میں رہے کہ وہ پارٹیاں ہیں ابھی وہ پارٹیاں ختم نہیں ہوئی ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہونے والا ہے کیجریوال کو لوگ پروجیکٹ کر رہے ہیں پہلے نتیش بابو کو پروجیکٹ کرتے تھے نیکس پی ایم اب کیجریوال کو نیکس پی ایم کی طریقے سے ہاں آدھ بھی پارٹی پروجیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے ابھی نکائے چناؤں میں پردرشن رہاں سے پہلے ڈلی میں تین بار وہ آ چکے پنجاب ان کے پاس آ گیا گجرات بھی کہیں نہیں گئے کیا لگتا ہے کہ کیا بپکش اس طریقے سے 2024 تک ایک جوٹ ہو جائے گا کہ موڈی جی کو ایک بڑی چناؤتی دے سکے بپکش کتنا بھی ایک ہو جائے بپکش پہلے بھی ایک ہوا ہے اور ایک ہونے کا نتیجہ بھی اس نے دیکھا ہے کہ اس کی ڈال نہیں گلی ہے تو 2024 میں بھی موڈی جی کے آگے کوئی کتنا بھی ایک ہو جائے کسی کے ڈال نہیں گلی ہے موڈی جی ہی پوڑا اپردھان گلتری بننے والے ہیں بپکش کاروپ یہ بھی ہے کہ صرف جوہے جلے بازی ہو رہی ہیں بیان بازیاں ہو رہی ہیں پرچار تنطر کام کر رہا ہے لوگ تنطر میں جس طریقے سے کام ہونا چاہے ویکاس ہونا چاہے وہ نہیں ہے ہر جگہ بہنگا یہ بیروزگاری ہے ترہ ہی ترہ ہی بچھی ہے کہ پرچار تنطر کاری کر رہا ہے آج ہر کوئی جانتا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے اور اگر وہ کام ہم کر رہے ہیں ہم ہماری سرکار اس کارے کو کر رہی ہے اور ہم اسے پرچار کر رہے ہیں تو اس میں گلت کیا ہے ہم دکھا رہے ہیں کہ ہماری سرکار کارے کر رہی ہے پہلے کی سرکاروں نے کارے کیا ہوتا تو وہ بھی سہ� یہ کارے کرتے لیکن وہوں نے کام کیا ہی نہیں تو ان کا پرچار تندر نشت طور پر پیچھے رہا اور ہم کارے کر رہے ہیں تو پرچار کے مادم سے لوگوں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے اور پہنچ ہی نہیں بلکہ لوگوں سے ایکسپٹ کر رہے ہیں لوگ خود کہہ رہے ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے اور موڈی جی کے دوارہ ہی لوگوں کے گھروں میں جلے بھی جلتے ہیں لوگوں کے پیٹ بھی بھڑتے ہیں تو نشت طور پر موڈی جی کی یوج نائک پہنچ رہے ہیں تبھی لوگ موڈی جی کی واباہی کر رہے ہیں نہیں تو آج کی جلتہ اتنی بیوکوف نہیں ہے کہ جملے باجی میں آ کر کے کسی کو اوٹ کرے اور خاص کر کے میں اتر پردیش سے آتی ہوں تو میں اتر پردیش کی بات کروں تو اتر پردیش کی جلتہ تو سائد سب سے زیادہ تیج ہے وہ ایسے کسی کو موقع نہیں دیتی ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے زائیسی بات ہے آپ اتر پردیش سے آتے ہیں اتر پردیش میں بہت ساری دکھتے بھی ہیں بہت ساری بھوکش میں امیدیں نہیں ہیں لوگوں کو بھی اوڑی امیدیں ہمیں بھی امیدیں آپ رو کریں گے بریک کے لیے بریک کے بعد پھر لٹوں گا اور بات کروں گا اتر پردیش کی کی کیا ہونے والے گون سیہا جوڑوں کے درد کا پراغرتی کی لاج گون مورنگا چمکتی توچا اور سندر گھنے بالو کا راز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے اپنا پسند دیتا پروگرام رو برو اور میرے اور آپ کے رو برو ہیں ڈاکٹر سمدرہ موریم جے اتر پردیش کی بات کر رہیتے ہیں کہتے ہیں کہ گون گھر میں جانے کا جو سیدھا راستہ ہے وہ اتر پردیش سے وہ کر کے گزرتا ہے بڑا پردیش ہے مہتوکانکشائیں وہاں پر بہت ساری ہیں اور یوں بتاؤں کہ خود پردھانی منتری کا سنسدیکشتر جو ہے وہ بارانس ہی ہے ایسے بھی کیا رہتا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں کتنا کنٹریبوشن بردھان منتری ناردربودی کو دوبارہ بردھان منتری بنانے میں صحیح کرنے والا ہے کہ اتر پردیش سے جو سانسدوں کی سنکھیا ہے جی انیس میں تھوڑی کم جلور ہوئی لیکن چوبیس میں چودہ سے زیادہ آنے والی ہے ایسا ہمیں لگتا ہے اور ہمیں نہیں بلکہ پردیش کی جنتہ کہتی ہے کیونکہ پردیش کی جنتہ جہاں پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا سانسد نہیں بنا پایا وہاں پر اسے اس بات کا افسوس ہے اور وہ گلتی دوبارہ چوبیس میں نہیں کرے گا اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے موڈی جی کے ہاتھوں کو مجبوط کرنے کے لیے جن سیٹوں پر ہم اچھوتے رہ گئے ہیں ان سیٹوں پر بھی کمل جرور کھے رہے ہیں اچھا بھی خاص کر کے میں اتر پردیش کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں زیادہ تر جو سیٹوں کا سمکرن ہیں وہ جات پاک پر ہیں اگر نہیں لوگوں کی پارٹی مانے جانے والی بی جی پی میں پچھوے لوگ اس طریقے سے اپنا پرتی نیزت نہیں پا پاتے اس کے کیا دیکھتے ہیں کیا بجائے ہیں کبھی بھارتی جنتہ پارٹی اگری پارٹی جرور کہیں جاتی تھی لیکن ہمیں رکھتا ہے جب سے اس دیس کے اساسے پردھار پنتری آدھنی نریندر بھائی بھوڈی جی کے ہاتھوں میں کمان آئی ہے یا پور میں راشتری ادھیکش رہے امید بھائی ورتمان میں راشتری ادھیکش آدھنی جی پی نیڈا جی کہ نیتیتوں بھی جب سے چل رہا ہے اگری پچھڑے واری راشنیتی اب نہیں ہے اب سب کو برابر کا سمان مل رہا ہے اور اگر ہم خود آگے نہیں بڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ہے اسے ہم پچھڑے ہونے پر تھوک دیں تو سائد وہ غلط ہوگا ہے بہت بڑی مانداری سے بات کر رہی ہیں بڑی سفائی سے بات کر رہی ہیں سپریم کورٹ نے براہم اولوں کو بھی آرکشن میں جگہ دی دی آرثک بنیانت پر کیا لگتا ہے آپ کا جو آرکشن ہے یا آپ کی جو یوں کہوں کہ جو demand ہے یا یوں کہوں کہ جو آپ کا حق ہے وہ کہیں چھنا وہ کچھ کم ہوا اسے کچھ اثر ہوا یہ سب ٹھیک ٹھیک ہے نہیں آرکشن کی جہاں تک بات ہے آرکشن میں کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں آرکشن میں کس طرح سے بیک ورڈ کو حصے داری نہیں مل رہی ہے سیڈول کاسٹ کو حصے داری نہیں مل پا رہی ہے وہ تو چنٹنی بھی سے ہے اور اس میں برابر کی حصے داری ہے یا اس میں ہم حصہ نہیں لے پا رہے ہیں اس کے لئے ہم نہیں کہیں گے کیونکہ وہاں پر مجھے خود لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آرکشن میں ہمارے ساتھ میں دھوکھا ہو رہا ہے ہمارا OBC کا بچھا ہے SC کا بچھا ہے ریٹرن پر اکشہ دیتا ہے اس میں وہ ٹاپ کرتا ہے لیکن انٹرویو میں جہاں جاتا ہے اس کے نمبر کم ہوتے ہیں تو نشیر طور پر اس پر سوالیا نسان کھڑا ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ اندیکھی OBC اور SC سماج کے ساتھ میں ہو رہا ہے اور آنے والے سمیے میں ایسا نہیں ہو ایسی ہم امید کرتے ہیں کیونکہ ہر بچہ سکشم ہے اور بچہ جب پڑھنے نکلتا ہے تو وہ سماج کو دیکھ کر کے نہیں اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی بھی ہو ابھی لوگ سیو آیوک کا بھی ایک ریزرٹ آیا اس میں بھی یہ دیکھنے کو ملا تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے جو نرنائک ہیں ان کو بھی سکول کی طرف جا کر کے ہی دیکھنا چاہیے جس طرح سکول میں بچہ پڑھنے چاہتا ہے تو وہاں پہ جاتی اور دھرم کام نہیں کرتا ہے وہاں پہ سکشک اور چھاتر چھاتراؤں کا میل ہوتا ہے اسی طرح سے بڑی پریشاؤں میں بھی نرنائک اور پریشارتھی ہونے چاہیے وہاں پہ جاتی اور دھرم نہیں آنا چاہیے تاکہ بچہ جو سکشم ہے وہ اپنی یوگیتا کی انسار وہاں پر پہنچ سکے اس سے جوڑا ایک اگلا سفر کیونکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس بڑے طرفے کو رپریزنٹ کرتی ہیں آپ کے پتہ بھی اس کو رپریزنٹ کرتے تھے یہ پورا کا پورا ہی بھی ایڈالوجی ہے اور آپ اس پارٹی کو رپریزنٹ کر رہے ہیں جو سفتہ میں ہے دبل ایجن پردیش میں بھی اور دیش میں بھی تو آپ کا سہیوگ سپیشلی اس کمیونٹی کے لیے سکارات مک طور سے کیا ہے اور کیا بنی جانا ہے سکارات پک ہم اس کمیٹی کے لیے ہمیشہ رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے اور نشیف طور پر یہ بات جب پردان منتری جی تک پہنچے گے تو پردان منتری جی کا بھی رجلٹ سکارات مک ہی ہوگا کیونکہ پور میں بھی میں پشاورگ میں سدسے رہی ہوں اور ہم لوگ کمیٹی کے مادیم سے سارے کمیٹی کے سدسے مل کر کے پردان منتری جی کو جانکاری میں جب بھی جو بھی بیٹلر لائے ہیں او بی سی سے ریلیٹڈ انہوں نے اس پہ ایکسن لیا ہے اور آگے بھی وہ ساکراتمک ریسپونس دیں گے اس کی ہمیں پوری امید ہے امید نہیں پلکہ بسواس کے ہی ہے ہمیں ان پر پورا بسواس ہے کیونکہ جس طرح سے وہ سب کا سا سب کا بکاس نعرہ دے رہے ہیں اسی طرح سے وہ کارے بھی کر رہے ہیں اور اسی ہی ہے ان سے امید بھی ہے تو دان منتری خود بھی او بی سی سے ہی آتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے سرکاری تندر میں بیورکریسی میں سب چکا آپ کی بلکہ یہ دوسری جو پسماندہ طبقہ ہے مسلمز کا طبقہ بھی اس کا بھی رپریزنٹیشن نہیں ہے جب یہ طبقہ جس کو ہم بار بار سفارشوں میں کامیٹیو میں کہتے رہے ہیں کہ یہ جو ہے بہت زیادہ دردر ہے بہت زیادہ پچھڑا ہوا ہے اس کو بڑھانا چاہیے لیکن وہ دکھ نہیں پا رہا جو ہونا چاہیے انتیم بیکتی تک بات پہنچنے کی وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ انتیم بیکتی تک تو بات پہنچ رہی ہے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کمبنیشن پیپ ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدلی پردھان منتری جی کی بیستتا کی وجہ سے ساری باتوں کی جانکاری انتک نہ پہنچ پاتی ہو اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی مینجمنٹ ہو سکتا ہے اور جب ہم بات انتک پہنچائیں گے تو نی سندے سکراتمک ریزلٹ آئے گا کیونکہ پور میں ہم نے دیکھا ہے انتک بات پہنچی ہے سکراتمک ریزلٹ آیا ہے اور اسی لیے ہم پورے بسواس کے ساتھ کہتے ہیں کہ انتک بات پہنچنے پر اس پہ سکراتمک ریزلٹ آئے گا کئی بار کمیلی کینشن گیپ آدھکاریوں کے دوارہ ہی سب کچھ کر لینا اور صرف فائل پر سائن کروانے کی وجہ سے بھی دکھتے ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے ہم جس پر پورے بسواس کے ساتھ میں آگ بند کر کے کارے کر رہے ہیں وہ فائل لارہا ہو اور ہم اس پہ بسواس پر ہی سائن کر دے رہے ہو اور اس فائل کے اندر کچھ اور ہو رہا ہو اس وجہ سے بھی دکت ہو سکتا ہے آلیو چیک ہے آپ بدائیوں سے ہیں بدائیوں کی آپ سانسدھ ہیں کیا لگتا ہے کہ آپ کے پہنچنے سے بدائیوں میں جس طریقے کی بیچارگی پہلی ہوا کرتی تھی جو پچھڑا پن تھا وہ ختم ہوا ہے جنتا آپ کی کارشائلی سے آپ کے آگمن سے اور آپ کے پرتنی دت سے بلکل خوش ہے دیکھیں پچھڑا پن ختم ہوا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ بدائیوں واقعی بہت کچھڑا ہوا ہے اور ہم اس سو کے مادیم سے یہ کہہ دیں کہ ہم آگے ہیں اور بدائیوں بہت آگے نکل چکا ہے تو وہ صرف واہ واہی ہوگی اور میں واہ واہی نہیں میں واسطوکتہ پہ ویسواس کرتی ہوں اور ویسی ہی بات بھی کرتی ہوں تو نسیطور پر جس طرح سے بدائیوں پچھڑا ہوا تھا ماتر پانچ سالوں میں اسے ہم پچھڑے پن سے دور نہیں کر سکتے ہیں اور وہ پانچ سال ہمیں ملے ہیں جس میں ہم آدھے سے زیادہ سمیں کرونا جیسی مہاماری سے گجرے ہیں لیکن ہاں یہ ہم جرور کہ سکتے ہیں کہ بدائیوں کی جنتہ نے ہمیں اپنا آشیرواد دے کر کے سلسد میں بھیجنے کا کارے کیا تو اس کی بیٹی نے اس کے ہر دکھ اور سکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی کارے کیا ہے بدائیوں میں پہلے جو راجنیتی ہوتی تھی ایک پریوار میں دو حصے کرو ایک کے رامے فیار کراؤ ایک کو اپنا کرو اور پریوار کو توڑو اور راجنیتی کرو اس راجنیتی کو ہم نے ختم کرنے کا کام کیا ہے ہم نے پریوار کو توڑنے کا لیے بلکہ پریوار کو جوڑنے کا اور بدائیوں میں سانتے ستھاپیت رہے اس کا کارے ہونے جرور کیا ہے آپ کے پریوار میں پتری اور پتا کی پریوار میں سامن جسی ہے یا ایڈرولو جی کی ڈیفرنسز یا ستھا کے الگ الگ دھڑوں کی وجہ سے وہاں کسی طریقے ڈس بیلنس ہے بلکل نہیں ہم نے کہا کہ ہم اپنے چھیتر میں پریوار کو توڑنے کا نہیں جوڑنے کا کارے کر رہے ہیں تو نشیط طور پر جب ہم بدائیوں کی سانسط بدائیوں کی بیٹی ہونے کے ناتے اس پریوار کو جوڑنے کا کارے کر رہے ہیں تو جس پتا نے اس پتری کو جنم دیا اور جس کے سہیوگ سے یہ پتری وہاں تک پہنچی ہے آج آپ کے سامنے بیٹھی ہے سانسط میں بھی اسے بولنے کا موقع ملتا ہے اپنے سماج کا پرتنیجتو کرنے کا موقع ملتا ہے تو نشیط طور پر یہ بیٹی اس پتا سے ٹوٹنے کا دور ہونے کا کارے نہیں کرے گی اس کے ساتھ ہی رہے گی راشنیتی اپنی جہیے پتا اپنی جہیے جہاں پر پتا کو پتری کی جروت ہوگی پتری ان کے ساتھ میں قدم سے قدم ملا کر کے کھڑی ہوگی اور ہمیں بیسواس ہے کہ جہاں پر مجھے ان کی جروت ہوگی میرے پتا بھی ہمارے سر پہ اسی طرح سے ہاتھ رکھے ہوئے ملیں گے اور جہاں پر اکسانسط ہونے کی ناتے کاریکرتہ ہونے کی ناتے پارٹی کی بات آئے گی وہاں پر سنگمترا مورایا کاریکرتہ کی ترے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ بھی کھڑی ملے گی کیا لکھتا ہے کہ اگر دوہزار چوبیس میں سوامی پرسات مورا جی نے کہا پتا جی نے کہا کہ آپ یہاں آجی آپ کی ضرور یہاں زیادہ اچھی ہے یہاں زیادہ پراسانگلتہ ہے بنتی ہے تو کیا آپ کی بات مان لیں گے یا پتری پتا کو بہنگے نہیں آپ یہاں آجائیے سب کا ساتھ سب کا بکاس یہاں ہے لیکن یہ سمیں پلورتنسیل ہے جی تو کون کس کو کہے گا یہ تو نہیں پتا لیکن ہاں جب انہوں نے پارٹی چھوڑی تو انہوں نے ہم سے تو نہیں لیکن ہم نے ان سے جرور پوچھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ بتائیے تو انہوں نے سیدھے بولا تھا کہ بیٹا تم سانسد ہو تم سوطنطر ہو تمہارا جو نرنے ہوگا وہ ہمیں ماننے ہوگا تو جب وہ اس ستھتی میں جب انہیں اپنی دم خم دکھانی تھی کہ ہمارے ساتھ اتنے سانسد اتنے بیدھائک ہیں انہوں نے اس وقت ہمیں جوڑ جوبرجستی نہیں کی سوطنطر چھوڑا تو وہ آگے بھی اس طرح کا کاریہ جوبرجستی والا اپنی بیٹی پر نہیں تھوپیں گے کیونکہ وہ بہت ہی اچھے ویچار کی بیٹری ہے اور میں ہمیں سا کہتی ہوں کہ ہمارے پیتا صرف پیتا نہیں بلکہ ہمارے راجنیتی گرو بھی ہے تو ایک راجنیتی گرو اور ایک پیتا ہونے کے ناتے وہ کبھی بھی ہمیں اپنی راہ سے دگمگانے نہیں بلکہ راہ پہ ڈٹ کر چلنے کے لیے پریریت کرتے ہیں اور آگے بھی وہ کرتے رہیں گے انتیم سوال سنگمترا جی کو راجنیتی میں وہ سب کچھ مل گیا جو ملنا چاہیے تھا یا بھی یوں کہیں کہ خواب دھو رہے ہیں سنگمترا کا خواب صرف راجنیتی نہیں سنگمترا کا خواب ہے وہ جس طبکے سے آتی ہیں جی اس طبکے کو اس کے حصے داری دلانا اس طبکے کو جہاں پر وہ پہنچا ہے وہاں سے آگے نکالنا کیونکہ سنگمترا ایک پچھڑے ورگ سے آتی ہیں اور وہاں پچھڑا ورگ آج کے اس پرویس میں پچھڑا ورگ ہوا ہے پور میں یہاں پچھڑا نہیں بلکہ اگڑے ورگ میں آتے تھے اور اس اگڑے ورگ میں آنے کے لیے ہم لوگوں کو جہاں بھی جس طرح سے سنگھرس کرنا پڑے گا سکشا کے روپ میں ایکتا کے روپ میں آرچک روپ میں اس طرح سے ہم سب سنگھرس کر کے آگے بڑھیں گے تو ابھی یہاں خواب پورا نہیں بلکہ خواب کی ایک سیڑھی پر قدم ہے کیونکہ ہم آگے آج کے سمیے میں تب ہی بڑھ سکتے ہیں جب ہم راجنیتی میں بھی حصے داری لیں تو نشیط طور پر ابھی یہاں شروعات کی پہلی سیڑھی پر قدم ہے آگے چل کر کے آدھڑی موڈی جی بھی کہتے ہیں بھارت کو بیسو گرو بنانے کی بات کرتے ہیں اور ہم اسی بیسو گرو تتھانے بھگوان گوٹم بودھ کے بنسج ہیں سمرات اسوک کے بنسج ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں بھارت پناہ بیسو گرو بنے سورے کی چڑھیا بنے اور جب ایسا ہوگا تب صحیح معنی میں ہمارا پھاپ پورا ہوگا بہت شکریہ بڑی بے باقی سے بڑی سفائی سے آپ نے اپنے باتیں رکھی اور وقت دیا بہت شکریہ تو سیدھی سی بات ہے جس کی جتنی باقی داری اس کی اتنی حصے داری دیکھنا یہ ہوگا باقی جس طبقے سے سامیترہ جی آتی ہیں اس طبقے کو اس کا وہ سب کچھ بلد پائے گا کہ نہیں بلد پائے گا لیکن دو ہزار چوبیس میں ان کو پورا بھروسہ ہے پورا بشواس ہے کہ سب کا ساتھ سب کا عرکاس نعرہ دینے والی پارٹی یعنی موڈی ہے تو ممکن ہے دو ہزار چوبیس میں دوبارہ سے وہ سب کچھ ممکن کر پائے گی رالی تنائی لیکن اگلے ہفتے میں ایک نئے مہمان کے ساتھ کچھ نئے ملدوں کے ساتھ میں پھر حاضر ہوا تب تک اپنا خیال رکھئے مجھے اور میری پوری ٹیم دیجئے اجازت اور دیکھتے رہی یہ نیوز پہلیا دھنے والا